ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور ملک کو داخلی اور خارجہ محاذ پر درپیش چیلنجز سے متعلق اور بات ہوگی حکمرات جماعت کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سے متعلق بہت شکریہ وزیراعظم صاحب شو میں بکتینے کے لیے آپ کی مسلمی قنون کی حکومت کے پانچ سال مکمل ہونے کو ہیں مدت پوری ہونے کو ہے تقریباً آخری اسی روز اب رہ گئے ہیں ان پانچ سالوں میں کبھی فوج تو کبھی عدلیہ کے ساتھ تناؤ برقرار رہا اور اب بھی شاید تعلقات بہت زیادہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں اداروں کے درمیان الیکشن سر پر ہیں اداروں کے درمیان محاذرائی یا تناؤ جو ہے یہ مزید بڑھے گا یا کم ہوگا امکان ہے سب سے ہمارا کسی سے تناؤ نہیں ہے ہم نے سیاست کرنی ہے اور الیکشن ہے عوام نے فیصلہ کرنی ہے یہ بنیادی باتیں ہیں اس میں جب بھی جمہوریت آگے بڑھتی ہے تو ایک سپیس کا ایشو آتا ہے کہ لیچر کی کیا سپیس ہے جوڈیشری کی کیا ہے اور اس میں انٹرپٹیشن کا مسئلہ بھی آتا ہے اور وہی ایک کیفیت ہے جیسے ہم آج گزر رہے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان میں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ریزولف ہونے چاہیے تھے یہ نہیں بدقسمتی سے ہو سکے کیونکہ جمہوریت کا سفر نہ چل سکا تو برحال یہ ایک ایولوشنری فیز ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ اس رائے سے اگری کرتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو بیلنس نہیں رہا اختیارات کا سٹیپ ان کر گئے ہیں کچھ ادارے پارلمنٹ کی سپیس کے اندر کچھ ایگزیکٹیو کے اندر ہر ایک کی سپیس موجود ہے آئین کے اندر کیونکہ جہاں آپ آتھارٹی استعمال کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی آتی ہے تو اس کے یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اختیارات کا تو اسی کے اندر رہ کر ہر ادارے کو اپریٹ کرنا ہے دوز اٹھارہ کے الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ایک بحث کافی زیادہ سے چل رہی ہے کوئی خطرات آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن نہ ہونے سے متعلق کوئی میں پہلی اگست کو آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تین مہینے نہیں گزریں گے پھر انہوں نے کہا کہ اکتیس دسمبر نہیں ہوگی پھر کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے سینٹ کے بالکل تو اب الحمدللہ حکومت پہلی تک اپنی ٹرم پوری کرے گی اور ساٹھ دن کے در الیکشنز ہوں گے کسی انڈ پر کوئی کوشش ہی ہے پاکستان میں اس وقت کہ الیکشن نہ ہو یا روک دیا جائے پروسس کو ایسی کوئی ہے کوشش کسی انڈ پر اخبارات کے سفوں پر لکھا ہوتا ہے اگر ان کو پڑھیں تو یہی کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اچھا الیکشنز وقت پر ہی ہوں گے یا قبل از وقت انتخابات منعقد کرنے کا آپشن بھی زیر غور ہے نہیں الیکشن وقت پر ہوں گے کیونکہ قبل از وقت کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی جو ایڈنسٹریٹیو ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ پورے ہو سکتے ہیں نگراہ سیٹ اپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نگراہ سیٹ اپ کا ہونا ایک اچھے نگراہ سیٹ اپ کا ہونا کہ جو متنازع نہ ہو اپوزیشن نے تو مشاورت شروع کر دی ہے نگراہ وزیراعظم کے ناموں سے متعلق آپ کی سائٹ پہ مشاورت کہاں پہنچی ہے دیکھیں میں نے بھی خوشی شاہ صاحب سے پہلی ملاقات کی ہے جو ایک ہماری لیگل ریکوارمنٹ ہے کہ اگر بہتر ہے کہ ایک consensus create ہو جائے کسی ایسے شخص پر جو غیر متنازع ہو اور جس کے بارے میں عوام بھی اچھی رائے رکھتے ہوں اور جو اپنی حدود کے اندر رہ کر operate کر سکے کوئی نام propose کی ہے آپ نے یا انہوں نے نہیں ابھی نام propose نہیں ہوئے دونوں کی طرف سے نام آ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ consensus create ہو جائے گا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو parliament ہے وہ خود اس کا تعیون کر لے تو کوئی suitable کیسے سمجھتے ہیں آپ اپنی نظر میں اپنی party کی طرف سے میں تو ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہوں جو ملنے آتا ہے یا مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے میں نے کہا آپ کوئی نام بتا دے ابھی تک کوئی نام آیا رہی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہے تو مجھے بتا دے ایک اپنی بھی ہوتی ہے priority انسان کی نظر میں نا کہ مجھے یہ بہتر لگتا ہے وہ آپ سے تو share نہیں کروں گا لیکن میں یہ سوال ہرے سے کرتا ہوں کہ آپ بتا دے چیئرمن سینٹ مسلم لیگ نون کا آ رہا ہے یا نہیں نمبر گیم تو پاکستان پیپل پارٹی دعویٰ کر رہی ہے مارے پاس پوری ہوگی بلکہ مارے پاس بندے زیادہ ہو گئے کون کون سی political parties کی سپورٹ اب تک مسلم لیگ نون جا حکومت حاصل کر سکیے لیکن ہم نے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر شخص consensus سے سینٹ کا چیئرمن بنے کیونکہ سینٹ ایک consensus قائم کرنے والا ادارہ ہے جو صوبوں کو ترمیان balance کیلئے کرتا ہے اگر وہی مترازہ ہو یا اس کا آہ چیئرمن ایسا شخص ہو جس کے بارے میں رائے اچھی نہ ہو تو پھر ادارہ آہ نقصان اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا کہ سیلیکشن میں آہ آہ سینٹ نے اور مجموعی طور پر سیاست نے بے پناہ نقصان اٹھایا جس قسم کی آہ اورس ریڈنگ کے لطابات دگے ہیں اور وہ اورس ریڈنگ بڑی واضح ہے کہ اگر کسی جماعت کے ایم پی ایز نہیں ہیں نمبر کم ہے مطلوبات عداد سے جی مطلوبات عداد سے کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں تو ان کا سینٹر کیسے الیکٹ ہو سکتا ہے یا ایسے لوگ کیسے الیکٹ ہو سکتے ہیں جو کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے وہ کس کس کا ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے اور اس سے مستقبل میں اس ایشو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو لوگ اگر پیسے دے کر بنے ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی اور اگر ان کے ووٹوں سے آج چیئرمنٹ سینٹ بنتا ہے تو اس کی پرائیورٹی کیا ہوگی یہ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے سیاست تو اس پہ کنسنسس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز اتفاق تو ہے سب کا اپنی اپنی جگہ پر کہ یہ طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے سینٹرز کے انتخاب کا اور آپ نے بھی کچھ ہفتے پہلے ہی آپ نے بات کی تھی کہ ہارس ریڈنگ کے ذریعے منتخب ہونے والوں کو ہم شرمندہ کریں گے بلکل کریں گے کس طرح کریں گے کیا 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 جائے گا میں میں وزار سے کہہ دیتا ہوں ہمارے ہم ایز ای جماعت پی ایم ایل این اور ہمارے جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ حلفیہ بیان دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے کہ ہم نے بل واسطہ یا بلا اپنے الیکشن میں کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا یہ جماعت بھی دے گی اور امیدوار جو منتخب بھی وہ بھی دیں گے اور اگر سب یہی دے رہے ہیں تو پھر مسئلہ حال ہو جائے گا ایک کے پی میں آپ کی پارٹی پہ بھی تنقید کچھ ہوتی ہے کے پی کی حد تک کہ وہاں بھی ایک سیٹ آپ کی پروپورشن سے زیادہ نکل آئی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہماری ایک سیٹ کم نکلی ہے جو ہمارے وہاں پر ہونے چاہیے تو اسے ایک سیٹ کم نکلی ہے خیبر پہتنخواہ کے اندر جی اور یہی پی ٹی آئی کی ساتھ بھی ماں پر ہوا ہے ہاں تو ہم نے اصولی طور پر فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ میں یہاں پر تو قیفیت یہ تھی کہ جماعتوں نے اپنے ایم پی ایز کو پیسے دے کر ان کا ووٹ حاصل کیا ہے کون سی جماعت نے سب دیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا برحال کیونکہ ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے کیا آپ نے بنا ہے پیسے دے کر وہ خود جانتا ہے اس کا ذمین اس کو ملامت کرتا ہے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ان کو عوام کے سامنے بھی کھڑا کریں گے بلوچستان میں ہوئی ہے ہارس ٹریڈنگ یا وہاں پر میرٹ کیسے بلوچستان میں کیسے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے کون سے لوگ منتخب ہوئے ہیں کس جماعت سے ان کا تعلق ہے ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں احسن اقبال صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے گزشتہ روز دو روز پہلے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں مسلم لیگ نون اور فوج کو لڑانے کی سازش کی گئی یہ سازش کس نے کی آپ سے شیئر کی آپ کی کابینہ میں وزیر داخلہ ہے وہ اس کا جواب احسن اقبال صاحب ہی تھے خود بھی آپ کابینہ میں تھے اس وقت میں میں کابینہ میں کابینہ کی حد تک جو معاملات ہیں ان کا جواب دے سکتا ہوں اگر انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو سٹیٹمنٹ کے ذمہ دار وہ خود ہیں وہ خود اس کا جواب دے دیں گے لیکن قائد مسلم لیگ نون سے متعلق تو جواب دیں گے آپ پر چونکہ آپ انہیں اپنے پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف منظم پلان کے تحت سازش ہو رہی ہے کون ہے یہ ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ ساز جو ان کے خلاف منظم پلان کے تحت سازش کر رہے ہیں یہ سازش یہی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے کہ کیا آج اس ملک کا سب سے بڑا مجرم نواز شریف ہے کیا اتنے نیب ریفرنس کسی اور شخص کے خلاف بنے ہیں جس کا کوئی ثبوت آج تک مہیا نہیں ہو سکا کیا کسی نیب کیس میں ہفتے میں دو دو تین تین پیشیاں ہوئی ہیں کیا کسی کے آہ کوٹ کیس پر یہاں پر قتل کے مقدمے بیس بیس سال چلتے ہیں وہاں پر ٹائم لیمٹ لگائی گئی ہے کیا کسی کو اتنے فلمزی گراؤنڈ پر ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ یہ سب باتیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا سوال آج ہر شخص کر رہا ہے میں نہیں کر رہا ہر شخص یہ بات کرتا ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جس سے ملک کا نقصان ہو جب ملک بھی انسٹیبلیٹی آتی ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کس لیے ہوا یہ کیوں ہوا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اگر آج نہ آئے تو کل سامنے آ جائیں گے دو با کی ایکسٹینشن بھی تو مل گئی ہے چھے سے آٹھ ماہ کر دیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا آپ لیگر ہسٹری دیکھ لیں کبھی بھی قدغن لگائی گئی ہے کسی کیس پر یہ پوسیبل نہیں ہوتا تو انصاف کا تقاضی ہوتا ہے کہ عدالت میں نہ صرف انصاف ہو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کیس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ بدقسمتی ہے انصاف ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک ملک کا سابق وزریعظم انصاف نہیں حاصل کر سکتا عدالت سے تو پھر کس کو انصاف ملے گا انصاف نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب پھر سیدھ سیدھا آگلہ یہ ہے کہ پھر انہیں سزا ہو گی اور جیل جانا پڑ سکتا ہے جس طرح سے پہلے اگر نام ڈالا گیا تھا ای سیئر میں نام ڈالنے سے متعلق نیاب نے درخواست کی تھی گمٹ نے نہیں ڈالا تھا تو سزا ہوتی ہے تو گمٹ کا بیہیوئر کیا ہوگا پرائم منسٹر ہیں ملک کے دیکھیں جو بھی عدالت کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے اور میاں صاحب پہلے بھی جیل کاٹ چکے اور اس سے بہت بڑے مقدمے میں جیل کاٹ چکے انہی عدالتوں نے سزائی دین تھی کوئی مختلف عدالتیں نہیں تھی تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے یہ ہمارا فرض ہے حکومت کے طور پر جہاں تک ای سیئر کا تعلق ہے وہ ڈسکریشن ہوتی ہے حکومت کی کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ شخص باغ جائے گا ایک شخص جو ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو جس کو اس کے ممبرز قائد مانتے ہو وہ میرا نہیں خیال کہ ملک سے باغے گا تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ای سیئر پر ڈالنے کی ایک اور بڑی تنقید ہوتی رہی اس سارے ٹرائل کے دوران مسلم لیگ دون بھی کرتے رہی آپ کے پارٹی قائد میاں نوازشریف بھی کرتے رہے کہ سیلیکٹیو ٹرائل ہو رہا ہے پرویز مشرف کو کے ساتھ نرمی بڑھتی گئی ہے اس کا ٹرائل نہیں کیا جارہ ٹریزن کا کیس ہے بہت سنگین گفداری کا کیس ہے لیکن اس کے ساتھ نرمی بڑھتی ہے عدالتوں نے لیکن عدالت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز مشرف کو گرفتار کر کے عدالت میں لانا حکومت کا کام ہے حکومت جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ثروہ ریڈ بارن جاری کروائیں انٹرپول سے اور گرفتار کر کے واپس لائیں وہ تو آپ پہ معاملہ ڈال لیں کہ حکومت کرے سارا وہ سو موٹو لوٹس لے کر حکامات جاری کرنے وہ مشرف صاحب کوٹ کے حکامات پر ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے تو اب وہ پروسس اپنی جگہ پر ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ انصاف سب کو ملنا چاہیے جس طرح آپ ایک شخص کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح دوسرے کو بھی ٹریٹ کریں تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نیب کا کیس پچھلے اٹھارہ سال میں دکھا دیں جس کی ہفتے میں دو ہیلنگ ہوئی ہو کچھ احتساب کے نظام میں تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی تھی کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے احتساب کا نظام تبدیل کیا جائے ریسٹرچن کی جائے نیب کے نیب ایک عامر کا قانون تھا چند ہفتوں میں بنایا گیا تھا یہ انصاف کے بنیادی تقاضیوں کے خلاف یہ قانون ہے اور اس کو بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا یہ بدقسمتی ہے ملکی اور خاص طور پر کہ سیاست دانوں کی کہ وہ اس کالے قانون کو ختم نہیں کر سکیں لیکن سر ابھی تو پیپلز پارٹی بھی گلا کرتی ہے کہ نیب سے وہ بھی ناراض ہے جس طرح ڈاکٹر آسم کی بات ہوتی ہے شرجیل میمن کی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ سے گلا کرتا رہے وہ ناراض بھی ہیں آپ بھی اگریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نیب کے پرسپیکٹیو میں تو پھر آپ دونوں پارٹیز کے پاس اکثریت دونوں ایوانوں میں اتنی بنتی ہے کہ آپ قانون تبدیل کر سکتے ہیں آہ ہے کوئی ایسی تجیز ہے اور کریں گے اس پر فیصلہ ہو گیا تھا کنسنسس ہو گیا تھا تینوں پارٹیوں کا پیبلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا قانون کا مسابدہ بھی تیار ہو گیا اس پر کنسنسس ہو گیا لیکن آج نہ پیبلز پارٹی موجود ہے اور نہ پی ٹی آئی موجود ہے پیچھے آٹ گے تھا پیچھے آٹ گے تھا ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو فائدہ ہم نے کہا یار آگے کر دیں آج ہمیں بگندے دے نیب کو آپ آگے کر لیں کم از کم اس کالے قانون سے اس مل کو بچائیں یہ خود اٹھے ہیں یا کسی امپائر کے کہنے پر اٹھے ہیں جس طرح آپ یہ سوال ان سے جوا ہوئی دے سکتے ہیں آپ ان پر لگاتے پر اٹھے کہ انگلی کے اشارے پر چلتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں دونوں کے کہ وہ کسی امپائر کے اشارے پر چلتے ہوں گے ان شارٹ سر مشرف والے بات معاملے پہ جو میں نے بات شروع کی تھی اس کو وہیں پہ ختم کرتے ہیں معاملے کو اسی پہ کنکلوڈ بھی کرتے ہیں سیگمنٹ پہ اپنا کے آپ نے پھر واضح کر دی کہ عدالت سو موٹو لے اور جاری ہوں ریڈ بارٹ آپ نہیں کریں گے وزارت داخلہ نہیں کریں گے عدالت نے ہی ان کا نام ایسیر سے ہٹھایا تھا اور باہر جانے کی اجازت دی تھی علاج کیلئے موزت میں انٹرپ کر رہا ہوں عدالت سے کہتی ہے کہ اپنے حکومت پہ ڈالا تھا کہ آپ کو سکتی ہے کہ ان کے اوپر ان کے علاج ان کا ہو گیا ہے کیا وہ ٹھیک ہیں اب عدالت میں آنے کے لیے تو عدالت بھی آرڈر کر سکتی ہے آپ نہیں کریں گے ہم بھی کر دیں گے کر دیں گے ارادہ رکھتے ہیں جی چلیں اس لیے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک کو خارجہ محاصر پر کس طرح کے چیلنجز کا سامنا اور حکومت کی پولیسی کیا ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باتوں کی چھوٹی سے بریک کے بعد سٹے ویڈا اس ویلکم بیک ڈا شو پرمینیسٹر صاحب اگست دوہزار سترہ سے پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ آیا اور گوہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں ہماری فورن سیکٹری واشنگٹن میں ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے مگر آپ کے ایک فیصلے پہ بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ اس سارے ماحول میں جب ہمیں تعلقات مارے بڑے کشید ہیں امریکہ کے ساتھ آپ نے ایک نا تجربہ کار سفیر امریکہ میں مقرر کر دیا ہے ایک نوجوان بزنسمن علی جانگیر صدیقی کو جن کا نہ تو سفردکاری میں کوئی تجربہ ہے نہ ہی لابنگ میں بسیلی کیا میرٹ اور کیا وزن تھی اس سیڈیسٹین کے دیکھیں جو امریکہ میں اس وقت حالات ہیں جس طرح وہاں پر حکومت چل رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے ڈبلومسی کی ضرورت ہے عزاز صاحب نے بڑی میند سے وہاں پر کام کیا ہے وہ سپر انویشن کی ایج کو پہنچ گئے تھے اس کے بعد نئے سفیر کا فیصلہ کرنا تھا تو ہم نے کافی اس چیز کو اگزیمن کیا تقریباً دو مہینے ہم نے اس کو سٹڈی کیا کہ کس طرح کون بہتر کر سکتا ہے وہاں پر حالات کو چلا سکتا ہے ان ہمارا میسیج ان سنمنسیشن کو پہنچا سکتا ہے جو وہاں پر ایک بڑے منفرد حالات ہیں امریکہ میں یہ نارمل ڈبلومسی شاید تردیشنل ڈبلومسی ہے وہ وہاں کام نہ کر سکے اس لیے ہم نے ایک ایسے شخص کے انتخاب کیا جس کے پاس ایجوکیشنل کوالفکیشن بھی ہو دنیا کا تجربہ بھی ہو جو سیاسی تجربہ بھی رکھتا ہو تو اس کے بعد ہم نے علی صدیقی صاحب کا فیصلہ کی اور مجھے پوری امید ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک نیا رنگ آپ کو سیاسی ڈبلومسی میں نظر آئے گا وہاں پر اور پاکستان کے حق میں جائے گا طریقہ انصاف کافی زیادہ تنقید کر یہ دیگر پولٹیکل پارٹیز بھی نیپوٹیزم کا رنگ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے وہ بزنس پارٹنرز بھی ہیں جانگیر صدیقی صاحب اس لیے آپ نے ان کو ایک طرح کا ابلائج کیا انہیں میرے کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہے نہ میں نے ابلائج کیا میں نے بہترین شخص کا ہمیشہ انتخاب کیا ہے کبھی اپنا دشتدار کوئی بھرتی نہیں کیا نہ دوستوں کو بھرتی کیا ہے میں جس کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ذمہ داری مجھے دی ہے تو میرا کام ہے کہ بہترین شخص جو اس عوضے کے لیے ہو اس کو لگائے جائے اور میری نظر میں اس وقت جو مخصوص حالات ہیں علی جانگیر صاحب بھی بہتر وہاں پر کام کر سکتے اور کارکرز کی نظر آ جائے گی جون سے ہمارا نام ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں آ رہا ہے اور اس حصلے میں ہم نے پاکستان میں اقتعامات و مختلف کی اعتصاداتی آرڈیننس بھی آ گیا جماعت و دعور اور فلاہ انسانیت فانڈیشن کے اساسے بھی سرکاری تحویل میں لینے شروع کیے مگر اب ایسے مزید کیا اقتعامات کریں گے کہ نام ہمارا بلیک لسٹ میں نہ آئے جو کہ بڑی خوفناک صورتیان ہوگی ہمارے لیے ہم تو اپنا موقف ہی پیش کر سکتے ہیں ہم نے اقتعامات اپنا موقف سارے اقتعامات ہمارے جو اقتعامات ہیں وہ بڑے واضح ہیں ہم نے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے پوری طرح جو یو این کی ریزولوشنز تھی ہم نے ان کو فالو کیا اور ان کو امپلیمنٹ کیا برحال وہاں پر ایک ایسی لوبی بنی جس نے اپنا نیریٹیو بڑے سٹرانگلی پیش کیا اور لوبی کیا ایکٹیولی ہمارے خلاف اور ہم انہوں نے کہا کہ ہم جون میں پھر اس کو دیکھیں گے برحال ہم اپنا کیس پیش کرتے رہیں گے ہم یو این ریزولوشنز پر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم بڑھائیں گے کیونکہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کسی صرف کسی اور کی ضرورت نہیں ہے میں یہ ضرور کہوں کہ جب سے فیٹف بنا ہے تقریبا ستر فیصد ٹائم پاکستان یا بلیک لس پر آئی ہے رہا ہے یا گری لس پر آئی ہے اور یہ بدقسمتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں ہماری کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہم اس کے ممبر نہیں ہیں تو نہ ہمیں وہاں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ہم نے اپنا موقع بڑی وزاعت سے بیان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے اور امید ہے کہ وہاں پر اس کو سپورٹ ملے گی سر آہ ملی مسلم لیگ سے متعلق اسلام آئی کوٹ نے آرڈر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ سے ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت ریجسٹر کرنے سے مزاری جو الیکشن کمیشن کا پہلے فیصلہ تھا اس پہ نظرسانی کرے اور دوبارہ سے سنے ان کو بسیتگلی ہماری گورنمنٹ کی پولیسی ہے کیا جماعت و دعویٰ یا حافظ سعید صاحب سے مزارے گی دیکھیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ کیا ملی مسلم لیگ گائیڈ لائنز بزارت داخلہ سے حکومت سے ہی لے گی اگر وہ مانگے گی وہ گائیڈ لائنز بڑی کلیر ہیں اور وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے اگر ہائی کورڈ نے ریویو کا کہا ہے تو اس کو ریویو کر لیں گے ان برادلی پولیسی کیا ہے ہماری سر حافظ سعید جماعت و دعویٰ سے متعلق پاکستان کی دیکھیں اگر ان کے خلاف کوئی آہ الزامات ہیں کوئی ایویڈنس ہے تو ہم کاروائی کریں گے ہماری پہلے دن سے یہی پولیسی ہے بھارت نے امریکی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چاہ بہار پورٹ ایران سے لی ہے اس کو آپریشنل کر رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات بڑھ رہے ہیں ان کے بزنس بھی ریلیشنشپ لیکن ایران کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا ایران پاکستان گیس پائی پلانگ منصوبہ وہ آگے نہ بڑھ سکا جس پہ ایران اب عالمی اداروں سے رجوع بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہماری ضرورت بھی تھی جی یہ ایشو کئی دفعہ ایکسپلین کیا جا چکا ہے میں نے سینٹ میں بھی کیا ہے قوم اسیمبلی میں بھی کیا ہے کوئی سو مرتبہ سے زائد پریس میں بھی کر چکا ہوں ہاں کہ اس میں دو ایشوز ہیں ایک ایشو یہ ہے کہ اس پائپ لائن کی کوئی فنڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ایران سے جو گیس ایکسپورٹس ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہیں اور جب تک وہ الاؤڈ نہیں ہوتی ہم وہ گیس نہیں لے پائیں گے اگر ہم وہ گیس لے لیتے ہیں اس کی پیمنٹ ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ پیمنٹ ڈالر ٹرمز میں ہوتی ہے اور ڈالر ٹرانزیکشنز بینڈ ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے سنیپ بیک کلاوز ہے جو پی فائی پلس ون کی ٹریٹی ہے کہ اگر ایران وائلیٹ کرے گا تو سینکشنز واپس آ جائیں گی تو جو ابھی تک مائدے ہوئے ہیں ان میں سنیپ بیک کلاوز پہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کو جو اوریجنل سینکشنز ایران پہ لگے تھے اس میں ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کو پروٹیکشن حاصل تھی یہاں پر پروٹیکشن حاصل نہیں ہے تو بینک پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دو ارب ڈالر کی پائپ ٹائن کی فنڈنگ اگر کرنی ہے اور کل ایران وائلیٹ کرتا ہے تو ہم کیسے پروٹیکشن کریں گے اپنے انویسٹمنٹ کو پارلیمنٹ کی بارہ دستی کی ایک طرف ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں لیکن اسی پارلیمنٹ کی قراردات کے برعکس سعودی عرب خاموشی سے فوج بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا اور جب پوچھا گیا وزیر الدفاع سے پارلیمنٹ کی جانب سے کہ کہاں تائینات ہوں گے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں بتا سکتا کہاں تائینات ہوں گے ان کیمرہ بتانے سے بھی انکار کیا یہ بڑا غلط تاثر ہے کوئی فوج وہاں پر تائینات نہیں کی گئی کوئی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن پاس کیے ہیں اور وہ ہماری اجماعات تھی اس وقت آج بھی ہے وہاں اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہے ہمارے ٹریننگ ٹرینرز جو ہیں ٹریننگ اسٹیلشمنٹ جو ہے اس کے لوگ سو جاتے ہیں کبھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کبھی کم تعداد میں ہوتے ہیں تو کچھ اضافی لوگ بھیجے گئے ہیں مختلف قسم کی ٹریننگ کے لیے اور وہ پورے سعودی عرب میں وہ تائینات ہیں وہ کی ایک جگہ تائینات نہیں ہیں سر پاک بھارت تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے یا پھر مزید خراب انہیں کا حچ ہے جس طرح سے بھارت کے سر پہ جنگی جنون سوار ہے لیکن آپ نے پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم سے بھی ایک سوفٹ میسج دیا تھا کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا سوفٹ میسج نہیں ہے ہمارا میسج بڑے واضح ہے کہ آج سے نہیں ہے پچھلے ستر سال سے ہے کہ جو یو این سیکیورٹی کانسل ریزولیشنز ہیں کشمیر کے مسئلے کا حل ان کے مطابق نکالا جائے اور آج جو مظالم کشمیری عوام پر ڈھائی جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے تو جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ یہ تناؤ جو ہے یہ کم ہوگا یا جو تینشن وارڈرز پر ہے کیونکہ اب اندوستان جانتا ہے کہ جو کشمیر میں حالات ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو الو سی ہے اس کی وائلیشنز کی جاتی ہیں اور وہ وائلیشنز بہت حد تک بڑھ چکی ہیں بہت زیادہ بڑا مشکل رہا ہے پہلی دفعہ پچھلے ایک سال کے اندر بے پناہ سیولینز کو ٹارگیٹ کیا گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پورے دنیا کے سامنے رکھی ہیں ہر فورم پر اٹھائی ہیں یو این سے لے کر وائی سی تک اور ہمیں امید ہے کہ دنیا کا پریشر ہو گا ہے اندوستان پر کہ وہ آہ یو این کی سیکیورٹی کانسل کنٹرولیشنز کے مطابق اس مسئلے کا حل آہ نگوشیشنز سے کرے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک بڑا ساوٹ میسیج دیا انہوں نے بڑا کھلا پیغام دیا طالبان کو پاکستان نے کیا پالیسی ہماری اس بیانت کے لے کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشیر خاجہ تھے جب سرطا جزیز صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ سٹریڈیجیک ڈیپ کی ماری پالیسی ہم نے ترک کر دیا افغانستان کے اندر تو آپ پالیسی کیا ہے ماری بیسیگلی وہاں پالیسی بڑی سمپل ہے اور بڑی واضح ہے ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو کیونکہ اس سے زیادہ سب سے زیادہ افیکٹ افغانستان میں جو حالات ہوتے ہیں پاکستان پر ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں اور اپنے ملک میں امن لائیں اور پروسپیریٹی لائیں اس میں جو مدد ہم کر سکیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں پہلے بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں اس کے بعد بھی حاضر رہیں گے نظرین بریک لیتے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو حکمرات جماعت کی سیاسی حکمت عملی سے متعلق بات ہوگی چھوڑی سے بریک کے بعد شکر در پی ایم صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی پارٹی کی سیاست کی طرف جاؤں حکومت اب آپ کی مکمل ہونے کو ہے یہ دعویٰ تو ہم سنتے ہیں کہ ہم نے ملکی معیشت ٹھیک کر دی ہے بہت اچھی کر دی ہے لیکن اس وقت جو موجودہ صورتی آرہ جب آپ کی حکومت ختم ہونے کا مکمل ہونے کے مدد کے اس وقت مالی خسارہ تجارتی خسارہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کم ہو رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی وارننگ جاری کر دی ہے پاکستان کو تو کیا پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یا پھر کیا دیکھیں آئی ایم ایف پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ملکی معیشت کو دیکھا جاتا ہے اس کے پاس منظر میں اور آج جو ملکی معیشت ہے جہاں ہم نے لی تھی دوزار تیرہ میں پورا پوری دنیا تسلیم کرتی ہے ہمارے بترین مخالف بھی تسلیم کریں گے کہ آج الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں ملک میں گروت ہو رہی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے پروجیٹ مکمل ہو رہے ہیں جو مارے چیلنجز تھے ان میں اکثر پہ قابو پا لیا گیا ہے اور اکثر کو حل کرنے کا راستہ تلاش کر لیا گیا ہے اور اس حل پر ہم چل پڑے ہیں یہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں ہر اکانومی میں چیلنجز ہوتے ہیں سپیشلی جو اکانومی گروہ کر رہی ہو اس میں چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو کرنٹ اکانومن کا ڈیسٹ کے ایشوز آئیں گے جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اور جو اس انویسمنٹ کے ریٹرنز آتے ہیں اس کے اندر کچھ وقت درکار ہوتا ہے تو یہ تین چار سال کا پیریڈ ہے جہاں یہ کرنٹ اکانومن کے ایشوز آپ کے رہیں گے لیکن یہی گروہ کا راستہ ہے پوری دنیا کے لیے یہی اپنایا ہے اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کو اس راستے پر ڈال دیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو ملیں گے شوٹلی پی آئی کی نچکاری سے پی آئی اے ایک ادارہ ہے جس جو پچھلے سال پینتالیس ارب روپے کا نقصان ہوا تو ایک بات بڑی سیدھی ہے کہ جس طرح پی آئی اے آج چل رہا ہے اس طرح زیادہ دیر نہیں چل سکتا ساڑھے چار سو ارب کا کرزہ پی آئی کے وجہ سے آج حکومت پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ اس سے کافی سوالات نکلتے ہیں کہ کیا ہم پی اے کو کوئی حل تلاش نہ کریں کیا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے یہ یہ ایک بنیادی سوال ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ری سٹرکشر کر کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ ملک کو خسارہ برداشت نہ کرنا پڑے اور جو تنقید کرتے ہیں میری ان سے بلکل میں اوپن آفر ہے کہ جو بھی پی آئی اے لینا چاہتا ہے لے لے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے وہ لے لیں کی پی کو چاہیے وہ لے لیں پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے وہ لے لیں جو بھی چلانا چاہتا ہے نو پروفٹ نو لاس پہ یا بیگٹ کے ساتھ بلکل بغیر ایک پیسے کے لے لیں ایک روپے میں لے لیں ایک روپے میں لے لیں جو 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 نقصان ہو چکے ہمارے ذمہ ہے ہم اس کا کوئی حل تلاش کر لیں گے کل سے وہ اس کو چلا لیں اگر یونئر چلا سکتی ہیں وہ بھی چلا سکتی ہیں کوئی بھی چلانا چاہتا ہے اس لیے ہمارا حل یہ ہے کہ اس ری سٹرکچر کیا جائے اس کے نقصانات کو کم کیا جائے پہلے بھی کوشش ہوئی ہے اس کوشش کے ریزلٹس نہیں آئے ایک اور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ پنتالیس عرب جو ہے یہ ہم ملک میں کہیں اور بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک آہ میاں نوازشیف صاحب کی ایک طرف آہ ڈیفائنس کی پالیسی جاری ہے اور آہ تنقید وہ بہت کھل کے کر رہے ہیں عدلیہ کے اور ججز کے کنڈکٹ سے متعلق اور ساتھ ساتھ وہ ججز کے سام نے پیش بھی ہو رہے ہیں جب آپ کسی کو مانتے ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بگس سے بھرے بیٹے ہیں میرے خلاف پھر آپ پیش بھی ہو رہے ہیں یہ کیا پالیسی ہے تو آپ کے رہے ہیں کہ پیش نہیں ہونا چاہیے نہیں پھر آپ کہتے ہیں میان مانتے ہی نہیں آنا کہ یہ بگس سے بھرے بیٹھے ہیں مائنڈ باڑھ بنا کے بیٹھے ہیں کانون کا تقاظہ ہے وہ ملک کے تین دفعہ بدریازم رہے ہیں اگر وہ بھی قانون کو نہ مانے تو کل کوئی بھی عدالتوں پر پیش نہیں ہوگا یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اپنا رویہ اپنا جو کنڈکٹ ہے اپنا جو طریقہ ہے انصاف کے دینے کا اس کو ایسا رکھیں کہ لوگ اس کو قبول کریں آج اگر میاں نواز شریف نہ مانے تو کل کوئی بھی عدالتوں کو نہیں مانے گا ان پر ذمہ داری ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہے لیکن کیا ان کو بولنے کا حق نہیں ہے کیا ان کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے کیا ان کو تنقید کرنے کا حق نہیں ہے وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اصل میں سازش ہے اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر استعمال کر رہے ہیں اصل میں وہ سازش کے ساتھ جڑا جا رہا ہے مریم نواز صاحب ہے کہتے ہیں کہ بار بار دیا جا رہا ہے بال کے گول کریں گول ہونی رہا ہے ہان سب سے وہ تو اسی طرح تک کہہ رہی ہیں ججی سے دلے جس کام سے ملک کا نقصان ہو وہ سازش ہوتی ہے یہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ پچھلے ایک سال میں جو کچھ عدالتوں میں ہوا ہے کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے کیا عوام نے یہ قبول کیا ہے کہ عدالتوں میں انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بڑے بڑے واضح اور سمپل سوال ہے کس تحریک 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 سپریم کو ان کے سازش کی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ عدالت کے فیصلے امپلیمنٹ ہو گئے لیکن پاکستان کے عوام قبول نہیں کرتے اور نہ ہی تحریک قبول کرتی ہے یہ بدقسمتی ہے یعنی آپ نے جو تھیری پیش کی ہے کہ نقصان جن فیصلوں سے ہے وہ سازش ہے تو سپریم کورٹ پھر سازش ہوئی اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں کسی پر نہیں کہہ رہا میں تو ملک کے ملک کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمل جس سے ملک کا نقصان ہو وہ سازش کے زمرے میں آتا ہے آپ کی کابینہ کے دو ارکان تلال چوتری صاحب اور دانیال عزیز صاحب پر فرد جرم اگلے ہفتے آئے دونے جا رہی ہے آپ کے لئے بطور وزیراعظم کتنی تشفیشناک ہے یہ صورتحال یہ عدالت کا فیصلہ ہے جو فیصلہ وہ کریں گے سارا آنکھوں پر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اور نواز شریف صاحب پارٹی صدر تھے انہیں ہٹا دیا گیا اب وہ پارٹی کے تحیات قائد بن گئے ہیں اور ابھی بھی فیصلے وہی کر رہے ہیں پارٹی میٹنگز وہی چیئر کر رہے ہیں تو شباز شریف صاحب کو آپ نے صدر بنایا تھا پارٹی کا ابھی قائم مقام ہے تیرا کو مستقل صدر بن جائیں گے تو ان کا رول ہمیں نظر نہیں آیا یہ سینٹ کے الیکشن کے دوران بھی جوڑ توڑ ہے چیئرمنٹ کی جوڑ توڑ میں بھی میاں صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں فیصلہ سازی وہی کر رہے ہیں دیکھیں پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ عوام کرتے ہیں یہ قوانین سے نہیں ہوتے یہ عدالتوں میں نہیں ہوتے قانون بنا ہوا تھا قانون موجود تھا جب سے پاکستان بنا ہے وہ قانون موجود تھا دو دفعہ تبدیل کیا گیا عامروں نے کیا اپنے مقاصد کے لیے کیا کہ لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں ڈالیں اور پھر یہ کہیں جی یہ آدمی تو سیاست نہیں کر سکتا یہ تو جناب نس کوالفائی ہو گیا ہے تو ہم اس کو سیاست نہیں کرنے دیں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ چیزیں نہیں چلتیں یہ چیزیں لوگ قبول نہیں کرتے اس پارلیمنٹ نے کنسنسس سے یہ بل کمیٹیوں تک گیا اس کے بعد یہ اسیمبلی میں سینٹ میں آیا پاس ہوا قومی اسیمبلی میں پاس ہو گیا اس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا فیصلہ سار آنکھوں پر پاکستان کو سپریم کورٹ ہے کوئی دور آئے نہیں ہے حتمی فیصلہ ہے فیصلہ ہو گیا ہم نے نیا پریزیڈنٹ چن لیا لیکن یہ اختیار ہم نیا پریزیڈنٹ نظر آ رہا ہے آپ تک اور میاں صاحبی فیصلے سارے کر رہے ہیں ہر لیگل خط پر ان کے دستخط ہوں گے فیصلے پی ایم ایل این میں ہمیشہ کنسنسس سے ہوتے رہی ہیں اور ہمارے قائد میاں نواز شریف پچھلے تیس سال سے ہیں آج بھی ہیں اور رہیں گے بیانیاں کس کا پریویل کرے گا شباہ شریف صاحب کا یا بیانیاں جماعت کا پریویل کرتا ہے بیانیاں ایک شخص کا نہیں ہوتا جماعتوں میں ابھی تک تو میاں صاحب کا بیانیاں ہی جو وہ ترتیب دے رہے ہیں ان کا الگ ہے شباہ شریف صاحب کا الگ ہے بیانیاں بنایا جاتا ہے بیانیاں پبلک میں نہیں بنایا جاتا ہے بیانیاں بیٹھ کر مشورے ہوتے ہیں اس کے بعد بیانیاں سامنا آتا ہے قبول لوگ میاں نواز شریف کو کرتے ہیں لیڈر مانتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا جلسوں میں جا کر دیکھ لیں ٹی وی پر دیکھ لیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو عدالت کے فیصلوں سے جو قوانین میں ترمیم یہ یہ ہم ان معاملات سے گزر چکے ہیں پچھلے پچاس سال میں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں یہ کوششیں کامیاب نہیں ہیں یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے بیعث ہوتی ہے کہ ووٹ کے تقدس کی جو تحریک ہے آہ نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے اس کو پارٹی پریزیڈنٹ ہی سپورٹ نہیں کرتے کبھی پبلکلی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کسی بھی فورم پر انہوں کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر فیصلے کا حصہ ہیں اور یہ کوئی دو رائے نہیں ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے جب ایک جماعت فیصلہ کر لے اور جس جماعت کے صدر یہ تو بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ صدر قبول نہیں کرتے ہر شخص قبول کرتا ہے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابع کی معاملہ آگے چلتا ہے عمومن پارٹی صدر ہی جو پریکٹس ہے لازمی نے کہا دن ہے کہ پارٹی صدر ہی اگلا وزیراعظم بنتا ہے دون لیگ جیتی ہے تو وزیراعظم کے کینڈیٹ پھر شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے وزیراعظم کے کینڈیٹ شہباز شریف صاحب ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کے بعد اگر اکثریت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے فیلحال وہی ہیں فیلحال وہی ہیں چودری نصار صاحب کو منانے سے متعلق معاملہ کہاں پہنچا وہ تو کافی ریزرویشن سے ان کے چودری صاحب کی کوئی نرازگیہ نہیں ہے انہوں نے اپنی کچھ رائے کا اظہار کیا تھا بلحال یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے آدمی اپنی اختلاف کا اظہار بھی کرتا ہے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑ رہے ہیں چودری نصار صاحب مجھے پوری امید ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ حکومت آپ کی مکمل ہونے کو ہے لیگیسی دیکھیں ہماری پرفارمنس کی لیگیسی ہے ہماری کنٹینیوٹی کی لیگیسی ہے ہماری شرافت کی سیاست کی لیگیسی ہے ہم نے جو ویجن پاکستان کو دیا تھا اس کو ہم نے مکمل کیا بویاں پر ہر قسم کے خدشات تھے کہ اٹھائیس جولائی کو حکومت ٹوٹ گئی ایم این اے بھاگ جائیں گے ہورس ریڈنگ ہوگی الحمدللہ تین دن بعد جس کو پارٹی نے اور اب ٹرم پوری ہو رہی ہے تو یہی ہماری سب سے بڑی لیگیسی ہے کہ ہم نے جہوریت کے سفر کو جاری رکھا ہم نے اس کو ٹوٹے نہیں دیا ہم نے کمپروائز نہیں کیا ہم نے سیاست کو عزت دی کوشش یہ کی کہ لوگ سیاست کو قبول کریں اور جو سیاسی فیصلے ہیں انہی پر مل چلنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ پرائیم نیسٹر صاحب آج کے پرائیم میں ہمیں وقت نگرے ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ملائزہ کی وزیراعظم پاکستان شاید حاکان عباسی صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی موجودہ انتظامی معاملات پر بھی اور ہار جابور پر پاکستان کو جو چیلنجز در پیش ہیں اس سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو اپنی ملائزہ کی آج کے شو میں اتنا ہی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ